شمال سلام جوشکہ بھی کہ رہو کہ جنروں کے اپنی جار ہٹھی لیٹہ رکھ کے ہمارے ساتھ کے لوگ ہماری چینٹ رہی ہمارے لیے بائی ساتھ تینک کیو ویری میک تینک کیو ویری میک آپ جا سکتے ہیں پلیز جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ پلیز تینک کیو ویری میک اگر آپ مسائل نہیں سننے آئے سلام جا سکتے ہیں یہ سپوچ پیدا کرنے والے اندارے ہیں موسیقی سپوچ پیدا کرنے والے اندارے ہیں سپوچ پیدا کرنے والے اندارے ہیں موسیقی شکریہ شکریہ موسیقی تنظیم کی خاصتہ یہ ایک منٹ پیس پلیز ایک منٹ پلیز ایک منٹ بیٹس میں محمد لازم ہے میں ارحاد سیہاں کے دیم جازانی کی بیٹے کے حاصل دوستر سو بیٹس ہیں ہم یہاں پر تعلیمی بات کی کرنے آئے ہم جو یہاں پر ٹاپ کر رہے ہیں ہم پر کن جائیں گے یہ ہمارا وضع آگئی میں پہنچاؤں گا کہیں آپ سے وضع میرے اپنے والد صاحب سے وضع لیکن پلیز ہمارے تنظیم کی عزت سے اگر وہ یہ نہ کرے اگر وہ یہ نہ کرے وہ یہ نہ کرے میں ایک طرح سے حاصل کے طور پر جانا ایک چیز اپنی بیانت میں لگا ہوں چھ سکنبر کی افضلیت کے حوالے سے آگے سے آپ نے یہ رسپانس کیا وہ آپ کی اپنا بزار جائے میں پولٹیشن ہوں میں یہ کونھی چیز نہیں ہے میں نے اس کی کوئی سے کھٹانے والا ہوں میں نے اپنی ایک تقریر کا آباد کیا چھ سکنبر کے حوالے سے اور جیلے شروع میں کہا کہ جو چیزیں ہوتی ہیں مطالبات اور مسائل میری اور چانس ساری کمبر میں چالیس سار ایک ساسی کارکوک کے سیئے سے وہ گزری ہے مسائل یدہ ان جنسوں میں اور ان بڑے بڑے جنسوں میں چار سو آٹھ سو کی گیدنگ کے اندر سال نہیں ہوتے مسائل ہوتے ہیں کہ ایگی شنس کے اندر جے پول کے اندر یا آپ کے محضور جو اندر تو آپ کے رائدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر میں لوگے جفاق ہے والے سے کہاں ٹائم کیا ہے میں نے اگر ایک دن پہلے راک کیوں سو لکھتے ہیں ایک دنی میری چوہ بیس ہٹے ہیں دنی شونہ ہٹے ہیں دنی جس گردی ماں کی گوز میں پر کے ڈوان ہوا ہوں اس میں مولیے اپنے ملکک کو ورد وزب ساتھ ہمت جناب ہو سلے اور غنلے کے ساتھ بات کرنا سکھایا ہوا ہے میں آپ نے اخلاف یہ بات نہیں کر رہا تھا یہ آپ کا اپنا سنسٹ ہے آپ نے اس کو کس اندار سے لے دیا میں نے اپنی رسگو کا آغاز کیا تھا اور اس کو منقر بازات اپنے رسگو کا یونکی حوالے سے بات کرنی ہے آپ کے مسئلہ کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے لیکن آغاز یہ کیا ہے کہ آپ نے اچھا ایٹیسیو چولے کیا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں لیکن کوئی بات پہ سیاستہ لگے بام مٹے غم تارا رم پم پم مغیرہ کر باقی کسی پولیٹیشن کے لیے کوئی لیا ہوگا میں یہاں پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں میں چھ سکمبر یونے دفعہ مرالے آیا ہوں میں دس ہیتے کے واجن پر تمام لیگر کوڈل پروٹوکول کی جو جناس پولیٹس ہوتی ہے میں نے جو 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 پیم دو پر اگر آیا ہوں تو افواج پاکستان کے جو دا کے سلام پر سیاستہ لگے اوپر شمالی وزیرستان کے بارک کے اوپر سوا کے اوپر اور انیس سو پیسے اور انیس سو اکھتر اور انیس سو اکھتالیس کے لیے شہیدوں کو سلام چیز کرنے کی بھی آیا ہوں آپ کیوں میں بھی سارے یہاں اس برسل کے لیے موجود ہے مسئلہ یہاں حال ہو کے رکھتے ہیں مسئلہ ہر کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے کسی حکومت کے کام کی نہیں ہے اور مجھے یہ بھی مطلب آئے کہ حکومت کس کی آئی کس کی گئی ہم نے آپ پوزیشن کی دیکھی ہم نے جیرے بھی کٹی مالے بکھائی ہمیں ساری چیزیں دیکھیں نہیں ہے ہم نے گلی محلوں کے اندر مارے کھا کے جھوٹے تین سو دو تین سو ساتھ حوالاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ حکومت راہی چالی چیزیں ہوتی ہے حکومت اقتدار صلی اللہ پاک کی ذات کا ہے صرف صرف اللہ پاک کی ذات کا ہے اس کا احساس تجھے ہے نجم کو میں کسی جھڑی علا کا بیٹا نہیں ہوں میں کسی سنوائے دارے بڑھے لے کا بیٹا نہیں ہوں میں اس کی اولاد ہوں گے جس نے اس پاکستان کے اندر اپتہ تنگ مندھنگ راکے کمپیٹرائزیشن ریڈیوز کر کے آکے ایڈیوکیشن ریپارٹرک کے اندر عبدالعزیز خاکسانس کا نام ہے جس نے اپنی زندگی کے چالیس سال پاکستان کے اندر ایڈیوکیشن کے اندر آٹومیشن ریپارٹرائزیشن کو پہلی طور پر ایڈیوز کر رہا ہے اس نے ایک کعنامہ سنجان دیا ہوا ہے ہم میڈل کلاس کے اپر میڈل کلاس کے وہ لوگ ہیں کہ جنوں نے اس پاکستان اس دھرتی ماہ کے لیے قربانیاں دیں گے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ دھرتی ماہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک لیپ فرق کے جو ایک دو سو پچھل رسکو چلا رہا ہے اس کے وسلم سائد کیا ہے لیکن آپ بھی اپنا ایڈیوٹ ہی کریں آپ کی دیانوں گلی محلے کی دیانوں تاجر رہنماؤں کی طرح یہ وہ تریڈیشن تریڈرز ایڈیشن کی کلا یا دوسری ایڈیشن کی طرح کے ایڈی چھوٹا رکھیں آپ استعاد ہے استعاد کے ایڈیوٹ کربل سے تھوڑا سا کمپن تھوڑا چاہیے فوری بار پر فلیر آپ ہو جاؤ تو سیاسداروں نے آپ کیا کرتے ہیں فوری بار جو پر جنب آپ آنکھ بھولا ہو جائے تو پھر میرے میں آپ کیا پھڑتے ہیں پھر پولیٹیشن کیا پھڑتے ہیں تو جنابی بارنا اس کا لگ رہے باجی میں نے یہ باتیں کرنی تھی کرتی ہیں ہماری حکومت نے جتنا کر سکتی تھی کووٹ ڈائیٹین کے اندر وزیراعظر فاکستان عبران خان صاحب کی قیادت میں سردارستان زدار صاحب کی قیادت میں جتنا ہم کووٹ ڈائیٹین کے پھلاو کروکنے کے حوالے سے اچیومنٹ حاصل کر سکتے تھے سپریم کنوٹ نے بھی اس کو اپیشیٹ کیا پجاب حکومت استشدی گربانیاں کووٹ ڈائیٹین کے حوالے سے سب میں دی ہر مقربائی فکر میں دی غریب میں دی ہر ایک منتوں نے اپنی استقاق کے مطابق اپنی مینومنٹ کے مطابق پوشش کی اٹھاون ارہو روپے کا پیکش کس دفعہ دیا گیا اٹھارہ ارہو روپے کا پیکش اس سے پہنے پچھلے سال دیا گیا ٹیکس ریلیف کر دیا گیا ہماری شان ہے وہ شان ہے کہ جس دن اس انڈیا کے جنرل نے کہا تھا کہ ہم ہم لاہور جی خانہ میں جاتے گیا وہ شراب پڑائیں گے اگلے دن صبح لیکن پاکستان کی جرپن امام جرپن لاہوریوں نے اور جرپن پاکستان کی جوہی جوانوں رب سے انہیں اس کا وہ خواب اور اس کا وہ لسہ پورڈ گیا تھا آج کا دن ہم نے ایک خلاقی تحصیل پیش کرنا ہے آج کا دن ہم نے جو پاکستان کے لیے پاکستان کی لیے جو اپنا کانوان دھر میں گائے گا ہم اس کے ساتھ چڑے رہے ہیں جو پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھے گا ہم عمل کے خواہ ہیں لیکن یہ اہلِ دشتر یاد رکھیں یہ پاک فتن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے یہ ہماری جان ہے اور جان ساروں کو پیاری ہوتی ہے سب کو پیاری ہوتی ہے اپنے پہ آ جائے تو پھر کوئی آڑے پیچھے دائے پر آئے پر نیچے کسی کو لفتی کراتا اپنی جان پہ آ جائے تو جب ہماری جان پاکستان ہے تو ہم کسی انڈیل را کی دوت میں پلنے والے اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاک فوج کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اور ہماری پاکستان کے حوالے سے کوئی ساتھ شکڑے گا پاکستان کے ایک اسکٹیبل پرسیاریٹی اخلاح اس میں اینڈیل را کا وہ ڈائیکٹر دورف آریہ جس نے بریادی کردارنا کیا اور پھر پاکستان کے در پر قسمتی سے مدانے صحافت کے ان غدار اقصر کے کچھ لوگوں نے اس کو ہوا جائے کی کوشش کی ورماز نزلیل اخار ہوئے وہی دورف آریہ ہے جس میں آج سے تین ساتھ پہلے میں اور وہ انہیں چینل پر کٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک جھوٹا سا گرامہ رشایا تھا پاکستان کے اندر سنزلیل سٹرائیٹک کا بڑا پر قسمت کے ہم نے پاکستان کے سنزلیل سٹرائیٹ کوڑ کی پاکستان نے سنزلیل اسٹرائیٹر لی میں نے انڈین تینل ک AP waking کسی لیجرائیک کردخر要 associated راج ابھی کی اولیس تینک میں نے اس کو اور ارنان گسمانی کا سب سے بڑا تاثم پسند ایڈر ہےuder میں نے کہا تو ڑو دورف آریہ رہے ہو شاید تو اس کو ستر کروڑ اینڈین واشنوم اور بازو نہ ہو رہے اور سوشانہ نہ ہو رہے کی وجہ سے صبح اس موقع کے ٹھیکوں میں اور آپ کی جنب ریل کی پٹڑیوں میں جا کے کہتے ہیں شاید تو تو ستر کروڑ ہماری ایسی تھی ٹیٹک ہے تمہاری حیرت ہو کہ پاکستان کے ایک اندر لاکھر ہوگے تم تو ستر کر سکو پاکستان کی فوج دنیا کی ٹاپ فائز پول کے سی ایک ہے پاکستان کی فوج اور انڈین فوج میں زمین آسمان کا فرق ہے دنیا میں سب سے زیادہ خفکشیہ فوجی اہلکار اور افسروں کی انڈین فوج کے ادر ہے دنیا میں سب سے زیادہ اپنی فوج سے بھاگنر بھگوڑا ہونا چاہے وہ افضر ہو چاہے وہ اہلکار اور جوان ہو سب سے نمبر canard انڈین فوج ہے اور دنیا بھی سب سے نمبر منڈ فوج کے جس کے فوجی افضر اور جس کے اہلکار سینہ تار کے کہتے ہے کہ ہمیں بھاڑک اوپر خطے عمل میں بھیجو وہ پاکستان کی بھوڑی ہے انشاءاللہ یہ گورم آلیا ٹائپ کے کلیکٹر ایکٹر اور سیکٹر اور کارٹون پاکستان کے اندر موجود اپنی انسٹالیشنز کو جترہ مزید اعتماد کرنے کوئی پاکستان کے محبے وطن رہنماؤں کو جائے وہ محبے وطن رہنماؤں آپ کے سکول ایسوسییشن کے ہو چاہے محبے وطن رہنماؤں کا سلطان ہو چاہے محبے وطن رہنماؤں آپ کی فوج کے اور آرمی کے لیڈران ہو چاہے محبے وطن رہنماؤں پاکستان کے ویڈیا کے صحافت کے جنرل شہ سوار ہو چاہے کسی رشوپہ زندگی کے محبے وطن پاکستانی رہنماؤں ہو ان کی عزت اور بطار کو کوئی گینج نہیں کر سکتا یہی آج چھ سکمبر جو میں دفعہ کے اوپر پوری پاکستانی روح کا یہ پیغام ہے اور یہی پیغام ہے کہ اے وطن تو نے بتاہا تو لہو کھول گا تیرے بیٹے تیرے جعباز چلے آتے ہیں یہ صرف شیر نہیں ہے یہ صرف ملی نبا نہیں ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ شہریوں کی انگ کے اندر جناب یہ چیز بھری ہوئی ہے اپنی فوج کے ساتھ محبت اپنے بطن کے ساتھ محبت اخوال یہ پاکستان کے ساتھ محبت وہ ماں میں اس کو خرالے پیسیم پیش کروڑا جس کا ایک بچہ آگر کیپٹن جانا وہ شہید ہوتا ہے تو اس کا آگر جنادہ گھر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا دوسرا بیٹا بھی رہے پاک آرمی کے اندر بھرتی کروا کے پاکستان کی خاصل اور پاکستان کی صدقوں کے لئے وہ شہید کروڑی یہ وہ پاک فوج ہے اس کے پیچھے وہ پاکستان کی عوام ہے یہ بدھوڑوں کی اندر فوج نہیں ہے یہ خودکشیہ کرنے والوں کی اندر فوج نہیں ہے یہ وہاں پر رونا رولے والے ہاتھ اس کے دل وہ آپ کا آیا ہوتا ہے جناب کوئی نہ کوئی اندر فوجی رو رہا ہے کہ جناب چاہر کے لوگے میں سے روٹی کھان نہیں دیتی باڑر میں بھی دیا ہے بھلا کر دیا بھلا کر دیا ہے کوئی آپ کو اللہ پاکستان سے ہماری کوش کے کسی جوان رہت تار کی کسی صدق کے اوپر کسی رہستان میں کسی پہاڑ میں کوئی ایسی آپ کو اللہ پاکستان سے کلپ نہیں ملے گی کیوں کہ وہ اللہ اس کے رسول کو مان کر جزتہ جہاد سے سرشان ہو کر سونی دھرتی سے پیار محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تلخواہ کے لئے کام نہیں بتے وہ اپنی دھرتی مال کے لئے ایک جیسے کہ یہ وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی بات کے اقتطام کرتے ہوئے میں تاشید عزید جعبانی صاحب کو اور چلوی فرخان صاحب کو میں اگزائش جنگا کہ وہ ایک ڈیالیگیشن بدا کے میں ٹال اگر ہوں آپ اپنے پانچے بندے کبھر میرے دفتر آئیں جو پورا اپنا آپ کی چیزیں ہیں جو آپ کو پوست کوویڈ ڈائیٹین جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آپ دیکھ کریں ان کو سارا ڈسکس کرنے کے بعد جو ملے بس میں ہوگا میں انشاءاللہ جنگا میں اجابہ کریں سادس رسولہ اور حصول بات کا ایک کتاب زندہ بات زندہ بات زندہ بات ایک بات آخری چیز آخری چیز پاکستان زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات پاکستان پاکستان شکریہ